مہیلاؤں کو ہر مہینے ہونے والے پیریٹس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کنڈیشن میں مہیلہ کافی زیادہ اصویدہ محسوس کرتی ہے ایسے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی مہیلہ کے پیریٹس سمیہ سے بھی زیادہ لمبے چلے جارہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور بلیڈنگ بھی بہت زیادہ ہیوی ہو رہی ہے تو اس مہیلہ کو کتنی زیادہ اصویدہ ہوگی کیا کیا سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑے گا نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل آلوک فٹنیس آئیڈیاس میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیوی پیریٹس کے بارے میں کہ جن مہیلہوں کو ہیوی پیریٹس ہوتے ہیں تو یہ کیوں ہوتے ہیں کیا کارن ہے اور اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سب سے بڑی بات تو دوستو یہ کہ اگر ایمرجنسی ایسی آ جائے کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو طورت کیسے کنٹرول کریں کیسے روک سکتے ہیں یہ چیز بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کو سریک پیشٹ ہے ویڈیو اچھا لگے تو اس کو جرور لائک کریں اور ساتھی ساتھ اس کو شیئر جرور کریں تاکہ ہر مہیلہ تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس ایمرجنسی میں وہ مہیلہ اس ویڈیو کی بتائی ہوئی ٹپس کو اپنا کر کے اپنی سمسیہ کو ٹھیک کر سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جس طریقے سے ہر بیماری کے پیچھے کچھ خاص کارن ہوتے ہیں ویسے اس سمسیہ کے پیچھے بھی کچھ خاص کارن ہیں جن کی اب میں بات کرنے والا ہوں نمبر ایک ہے پی سی اوڈی یعنی کی پولیسٹک اوورین ٹیزیز اس سمسیہ میں مہیلہ کی انڈاشے یعنی کی اوورین کے اندر چھوٹی چھوٹی گانٹھے بن جاتی ہیں نمبر دو ہے فائیبرویٹس فائیبرویٹس بھی ایک طرح کی چھوٹی چھوٹی گانٹھے ہی ہوتی ہیں جو کی مہیلہ کی بچے دانیوں میں بنتی ہیں اور یہ گانٹھے مہیلہ کی بچے دانی کی دیوار کی یعنی کی انڈومیٹرم کی ہوتی ہیں ہر مہینے انڈومیٹرم جب ٹوٹتی ہے تو پیریٹس کی روپ میں باہر نکلتی ہے لیکن کئی بار یہ پوری طریقے سے باہر نہیں نکل پاتی اس لئے اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ یوٹرس کے اندر ہی بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جگہ جگہ فیل جاتے ہیں اس کو فائیبرویٹس کا جاتا ہے لیکن اگر یہ بڑا روپ لے لے تو یہ رسولی بن جاتی ہے نمبر تین ہے بلک کی یوٹرس یعنی کی بچے دانی کے اندر سوجان آ جانا اکثر میر پاس کمنٹس بھی آتے ہیں کہ صرف بلک کی یوٹرس کے بارے میں بتائیے تو یہاں بتانا چاہوں گا بلک کی یوٹرس یعنی کی جو بچے دانی ہے اس کے اندر سوجان آنے کے بہت سارے کارن ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ویڈیو الگ سے بن رہی ہے وہ بھی کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی فیلال یہاں پہ میں جو کارن بتا رہا ہوں ان میں ایک یہ بھی ہے بلک کی یوٹرس یعنی کی یوٹرس کے اندر سوجان آ جانا نمبر چار ہے ہارمونز کا ایمبیلنس ہونا یہ سمجھ سے ابھی ادھک تر مہیلاؤں میں دیکھی جاتی ہے جو کہ شادی سے پہلے سے ہی چلی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ آج کر کا جو لائف اسٹائل ہے اس میں فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں جن کارن سے ہارمونز کا ایمبیلنس ہونا ایک نارمل سی بات ہو چکی ہے نمبر پانچ ہے کوپر ٹی دوستو کوپر ٹی جسے کی مہیلائیں گرب نیروتک کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی آئیوٹی یعنی کی انٹرائیوٹرین ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کی گرب نیروتک کا کام کرتی ہیں مہیلائیں ان کا آج کل زیادہ استعمال کر رہی ہیں اور اس کارنٹ سے بھی مہیلاؤں کو پیریٹس کے دوران ہیوی بلیڈنگ ہو جاتی ہے نمبر چھے ہے مسکیریج یعنی کی پریگننسی کا خراب ہونا دوستو کئی بار مہیلاؤں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پریگنٹ ہیں اور دیٹ کے آسپاس یعنی کی پیریٹ کی دیٹ کے آسپاس ان کا مسکیریج ہو جاتا ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں کلوٹس بھی آتے ہیں لیکن اس کو یہ ہیوی پیریٹس مانتی ہیں اور ہیوی پیریٹس کا مطلب مسکیریج بھی ہو سکتا ہے نمبر ساتھ ہے سروائیکل کینسر دوستو بہت ساری مہیلاؤں میں یہ سمسیاں دیکھی جاری ہے جو کہ آج کل تیجی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنایا تھا آج سے ایک ڈیٹ سال پہلے جس کا میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں اس کے لکشنوں کے بارے میں کیونکہ اگر آپ اس کے لکشنوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہیوی پیریٹس ہے یا پھر کچھ اور ہے نمبر ایک پیریٹس کے دوران بہت جلدی جلدی پیٹ کا چینج کرنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شروعاتی دنوں میں جو تین دن ہوتے ہیں پیریٹس سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے میں مہیلہ کے باقی دنوں کے مقابلے پیٹ زیادہ چینج ہوتے ہیں لیکن اگر پیریٹس کے دوران ایک گھنٹے میں ایک پیٹ یا پھر ایک سے بھی زیادہ پیٹ استعمال ہو رہا ہے تو آپ مان لے کہ آپ کی پیریٹس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہیوی چل رہی ہے نمبر دو ہے ڈبل پیٹ کا استعمال کرنا دوستو پیریٹس کے دوران شروعاتی جو تین دن ہوتے ہیں اسے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے میں مہیلہوں کو زیادہ پیٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک بار میں دو دو پیٹ کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ایک پیٹ لگایا اس کے اوپر سے ایک اور پیٹ لگا لیا تاکہ ہیوی بلیڈنگ کو کنٹرول کیا جا سکے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ مان لے کہ آپ کے پیریٹس ہیوی ہو رہے ہیں نمبر تین ہے رات کو سوتے سمیں بیچ میں اٹھ کر کے پیٹ چینج کرنا دوستو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شروعاتی دنوں میں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن کے سمیں زیادہ ہوتی ہے رات کے سمیں کم ہوتی ہے اور رات کو جب مہلائیں ایک پیٹ لگا کر کے سو جاتی ہیں تو صبح اٹھ کر ہی ان کو دوسرا پیٹ چینج کرنا پڑتا ہے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی اس لئے رات میں سوتے سمیں بھی ان کو بیچ میں اٹھ کر کے پیٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ پیٹ بھر چکا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیریٹس بہت زیادہ ہیوی ہو رہے ہیں نمبر چار ہے ایک ہفتے سے زیادہ بلیڈنگ کا چلنا دوستو نورملی اگر ہم پیریٹ ٹائمینگ کی بات کریں تو تین سے پانچ دن چھے دن تک بلیڈنگ چلتی ہے لیکن اگر آپ کی ایک ہفتے سے زیادہ بلیڈنگ چل رہی ہے تو یہ مان کر کے چلے یہ آپ کے پیریٹس ہیوی ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم ہے نمبر پانچ ہے پیریٹس کے دوران بلیڈنگ میں ہیوی بلیڈ کلوٹس آنا دوستو پیریٹس کے بلیڈ میں نورمل کلوٹنگ ہونا تو ایک عام بات ہے لیکن کئی بار بڑے بڑے سائج کے کلوٹس آنے لگتے ہیں بڑے سائج کے کلوٹس آنے کا مطلب مسکیاریج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شروعاتی دنوں میں جب مسکیاریج ہوتا ہے تو اس میں کلوٹس بڑے بڑے آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا مسکیاریج نہیں ہوا ہے ہیوی پیریٹس آ رہے ہیں ہیوی کلوٹس آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک سمسیہ ہے جس کو ہیوی پیریٹس میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے نمبر چھے ہے پیریٹس کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے کے وجہ سے اپنے گھر کے کام نہ کر پانا دوستو ہر مہیلہ کو پیریٹس ہوتے ہیں اور ہر مہیلہ پیریٹس کے دوران بھی اپنے گھر کو سمالتی ہیں سارے کام کرتی ہیں یا تک کی کچھ مہیلہ ہیں تو جاپ بھی کرتی ہیں لیکن ایسی کنٹیشن ہو جاتی ہے کہ پیریٹس کے دوران بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے اتنی ہیوی بلیڈنگ کہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو بھی ہیوی پیریٹس ہی مانا جاتا ہے نمبر ساتھ ہے پیریٹس کے دوران بہت زیادہ تھکان محسوس ہونا جلدی جلدی تھک جانا سانس فون لے لگ جانا اور اس کے علاوہ بلیڈنگ بھی ہیوی ہونا تو یہ بھی ہیوی پیریٹس میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تو ہی لکشنوں کی بات اور کارنوں کی بات اب بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں اور وہ ایمرجنسی سولیشن جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہیوی ہو رہی ہے تو آپ اسے ایمیجیٹلی کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے روک سکتے ہیں تو سب سے پہلے علاج کی بات کرتے ہیں دوستو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک آئر ویڈنگ علاج بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہر کسی کو کرنا چاہیے اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے پیریٹ کی ساری سمجھ جائیں ٹھیک ہو جائیں گی اور اس کو جارہ دن کرنا بھی نہیں پڑے گا اس ٹریٹمنٹ پہ دوستو تین اسٹیپ ہیں پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو بھی کھانا ہے وہ لوہے کے برطن بنانا ہے جس سے کہ آپ کے شریر میں آئرنگ کی کمی نہ ہو کیونکہ ہیوی بریڈنگ کے دوران بلڈ لاؤس ہوتا ہے جس سے شریر میں آئرنگ کی کمی ہو جاتی ہے کم جوری آنی شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ لوہے کے برطن میں کھانا بنائیں گے تو آپ کے شریر کو آئرنگ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈائیٹ میں گاجر چکندر ٹاماتر ان سب چیزوں کا سیوت زیادہ سے زیادہ کریں اور پالک کو بھی ایڈ کریں نمبر دو ہے اپنے ڈائیٹ پہ زیادہ سے زیادہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کو شامل کریں تاکہ آپ کے شریر میں کیلشم کی کمی نہ ہو پائے کیونکہ دوستو جب زیادہ بریڈنگ ہوتی ہے تو آئرنگ تو لاؤس ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ شریر میں کمجوری آتی ہے کیلشم کی بھی کمی ہوتی ہے اور شریر میں اگر کیلشم کی کمی ہوگی تو آئرنگ بھی ایبزورپ نہیں ہو پائے گا تو اس لئے آپ کو آئرنگ اور کیلشم دونوں ہی بھرپور ماترہ میں لینا ہے کیلشم کے لئے آپ کو دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ سے اپنے ڈائیٹ میں شامل کرنی ہے نمبر تین ہے دیسی گائکہ کی دوستو دیسی گائکہ کی اتنا زیادہ گنکاری مانا جاتا ہے کہ آپ کی ہزاروں بیماریوں کو چھٹکیوں میں ٹھیک کر سکتا ہے یہاں ہم بات کر رہے ہیں پیریٹ کی سمسیہوں کے بارے میں تو جن محلہوں کو پیریٹ سے ریٹڈ سمسیہ ہیں چاہے وہ ہیوی بلیڈنگ کی ہو کم بلیڈنگ کی سمسیہ ہو پیریٹس ارائگولار آتے ہو یا پھر پیریٹس کے دوران بہت زیادہ درد رہتا ہے تکلیف رہتی ہے تو ان سبھی سمسیہوں کے لئے یہ جو سولیشن میں بتا رہا ہوں یہ ہر محلہ کو کرنا چاہیے اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ سردیوں میں اس نسکے کوہ کر رہے ہیں تو آپ کو دیسی گائے کا گھی ایک چمچ لے کر ایک کلاس گنگونے پانی میں اس کو ملا لیں ملانے کے بعد جتنے دن آپ کے پیریٹس کی بلیڈنگ چلتی ہے اتنے دن روزانے اس کو ایک بار پی لیں مان لیجئے آپ کے پیریٹس کی بلیڈنگ تین دن ہے تو تین دن پانچ دن ہے تو پانچ دن یا پھر سات دن ہے تو سات دن روزانے ایک ایک بار اس کو پی لیں اس کے علاوہ اگر آپ گرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو گرمیوں میں آپ کو ایک کلاس گنگنے پانی میں قریب تین چمچ دیسی گاہ کا ہی ڈال کر کے ملا لینا ہے اور اس کو اسی طریقے سے اتنے ہی تین پینا ہے تو اس طریقے سے آپ اس نشکے کو کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی امرجنسی ہو جائے جس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہیوی ہو رہی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے روک سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی سمسیہ ہو اگر ہم اسے جلدی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایلوپیتک میڈیسین ہی ہوتی ہے جو تورنت ریزلٹ دیتی ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ آئیرویدک لیں گے تو بھی لمبا سمجھ لگے گا یا پھر یونانی یا پھر ہومیوپیتک کوئی بھی ایسی دوائی نہیں ہے جو اس کو تورنت کنٹرول کر لیں صرف ایلوپیتک ہی کنٹرول کر سکتی ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک میڈیسین بتا رہا ہوں جو کہ آپ ایزیلی کسی بھی کیمشٹ کی شاپ سے لے سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں لیمٹ میں استعمال کرتے ہیں میڈیسین کا نام ہے ایتھام سے پانچ سو دوستو یہ دو فارم میں آتی ہے ڈھائی سو ایمجی اور پانچ سو ایمجی میں لیکن آپ کو پانچ سو ایمجی والی ٹیبلٹ لینی ہے اور یہ آسانی سے کسی بھی کیمشٹ کی شاپ پہ مل جاتی ہے اگر مان لیچے کسی کیمشٹ کی شاپ پہ نہیں ہیں تو وہ کسی اور کمپنی یہ دے دیں گے لیکن سالٹ سیم ہوگا اور دونوں ایک ہی کام کرتی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام کو لینی ہے پہلی ٹیبلٹ لینے کے بعد سہی آپ کی بلیڈنگ کنٹرول ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو یہ ٹیبلٹ تب تک لینی ہے جب تک کہ آپ کی بلیڈنگ پوری طریقے سے کنٹرول نہ ہو جائے جیسے ہی بلیڈنگ پوری طریقے سے کنٹرول ہو جاتے ہیں ٹیبلٹ کو بند کر دیں اور اس کے بعد ڈاکٹر سے کونٹیک کریں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے اس کو لائک ضرور کریں چاہتا سے یادہ شیئر کریں اور کوئی جانکارے چاہتے ہو تو کمنٹ کریں میں بلوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں